موسیقی ہائی ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے ہریت سے ہوں گے ہش آمدید ہے آپ کو ہمارے چینل پر جس کا نام ہے دیسی کھانے جہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ ایسی ریسپیز جو آپ آسانی سے خود بھی اپنے گھر پر ٹرائے کر سکتے ہیں تو دوستو آج ایک اور نئی ریسپی لے کر آپ کی حدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کی ریسپی ہے جامن کا جوس تو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جامن جو ہے وہ گرمیوں کا ایک خاص طوفہ ہے جامن اور اس کے ساتھ ساتھ جو آم ہے وہ ہمیں گرمیوں میں جو ہے آسانی سے مل جاتے ہیں یہ فریش جامن دوستو ہم اتار کے لائے ہیں پودے کے اوپر سے تو آج آپ کو دوستو ہم بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ جو ہے اپنے گھر پر مزیدار اور جو ہے جو صحت کے لیے بہت ہی بہتر ہے فائدہ مند ہے کیسے جامن کا جوس آپ جو ہے گھر پر بنا سکتے ہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو ویورز جامن کا جوس بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈینٹس چاہیے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے دوستو سب سے پہلے ہم نے اس سائٹ پر رکھا ہے ہاف ٹی سپون سفید نمک اس کے ساتھ جو ہے کالا نمک اس کے ساتھ دو عدد جو ہے کٹے ہوئے تازے لیمون لیے ہیں اور تین چمچ جو ہے نارمل کھانے والا جو تین چمچ ہے وہ ہم نے اتنے چینی لی ہے اور اس کے ساتھ ایک پاؤ جو ہے ہم نے جامن لیے ہیں تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم ریسپی میں ہمارے پاس جو جامن ہے ان کا چھلکا اتار لیں گے ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے جو ہے آپ چھلکا اتاریں گے تو اس طرح سے جو ہے آپ جامن اپنے ہاتھ میں لیں اور آہستہ سے جو ہے اس کا ہر سائیڈ سے چھلکا اتار لیں دوستو بڑی ہی آسان ریسپی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں ہمیں جو ہے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی تو ویورز جو ہمارے پاس جامن تھے ایک پاؤ ہم نے ان کا چھلکا اتار لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو جامن تھے ان کا سب جامن کا سارے جامن جو تھے ان کا چھلکا اتار لیا ہے دوستو اب یہ جو جامن ہے ان کو جو ہے ہم جگ میں ڈالیں گے اور ان کو اچھی طرح سے جو ہے گرینٹ کریں گے تو ویورز سب سے پہلے جو ہے ہم جگ میں جامن ڈالیں گے اس طرح سے سارے جامن جو ہے دوستو وہ آپ جگ میں ڈالیں اس کے بعد جو ہے تین چمچ جو ہم نے چینی لی تھی وہ اس میں ڈالیں گے اس کے بعد دوستو کالا نمک جو تھا ہمارے پاس وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور سفید نمک جو تھا ہمارے پاس وہ ڈال لیں گے اس میں یہ سفید نمک ہاف تی سپون اور دو دج جو لیمو تھے ہمارے پاس ان کا رس جو ہے اس میں نہیں چھوڑ لیں گے اس میں دوستو پانی آٹ کریں گے تین سے چار گلاس دوستو پانی آٹ کرنا ہے اب جو دوستو تھنڈا کرنے کے لئے جو ہے ہمارے پاس ہم نے جو برفتی وہ کود کے رکھی ہے وہ اس میں آٹ کریں گے لیجے دوستو اب اس کو جو ہے گرینٹ کر لیں گے تو لیجے دوستو اب ہماری جو ریسیپی ہے ہم اسے تیار کرنے لگے ہیں ہم نے ساری چیزیں جگ میں ڈال لی تھی اس کے بعد پانی آٹ کیا تھا اب ہم ان ساری چیزوں کو گرینٹ کریں گے بیوش وここに کچھ له چیزیں شو Priest چیزچ چ� Requشو کچھ کچھ چیز میں شکان چیز چیز موسیقی موسیقی تو لیجے دوستو تقریباً ہم نے 35 سے 40 سیکنڈ کے لیے جو ہے اسے گرینڈ کیا ہے تو ویورز جیسا کہ آپ نے دیکھا ہم نے جامن جو ہے وہ گرینڈ کر لیے ہیں اب ہم ان کو اچھی طرح سے جو ہے ان کا پانی نچوڑ لیں گے اس طرح سے آپ کوئی بھی جو ہے برتن لیں اور اس میں رس جو ہے جو پانی ہے جامن کا وہ نچوڑ لیں پوشش کریں کہ بڑا برتن لیں جس میں آپ کو آسانی ہو اس طرح سے دوستو آپ اس کو چھان لیں آپ دوستو اگر چاہیں تو کوئی خوشک جو کپڑا ہے ساف وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کے پاس جو ہے وہ جو گودہ ہے جو پیسٹ ہے وہ الگ ہو جائے گا اور جو جوس ہے جامن کا فرش اس طرح سے دوستو آپ پھلاتے رہیں اور اس کا جتنا بھی جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے آپ چھان لیں اچھی طرح سے نچوڑ لیں جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بولا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے پانی نچوڑنے کے لئے تو آپ کوئی خوشک ساف کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ویوز جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے بڑا برتن لیا تھا تاکہ جامن کا رس جو ہے وہ اچھی طرح سے نچوڑ لیا جائے اب ہم جو ہے وہ رس ہم نے جگ میں ڈال لیا ہے اور اب جگ میں جو ہے مزید برپ ایڈ کریں گے یہ مزید اس میں دوستو برپ ایڈ کی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے تھنڈا ہو جائے تو لیجی دوستو ہماری جو ریسیپی ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے تو ویوز ریسیپی جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکی ہے اب ہم اسے گلاس میں ڈالیں گے لیجی دوستو فریش جامن کا جوز جو ہے وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اسی طرح سے دوستو آپ بھی یہ ریسیپی اپنے گھر میں بڑی ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو آج کی یہ ریسیپی دوستو ضرور پسند آئی ہوگی آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے گا ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کریے گا بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے دوستو ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک اور نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ